سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو برادران اسلام امید ہے کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے یہ مناظرے کا حصہ دوم ہے جو آپ حضرات کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے مناظرے کا موضوع تھا مودودی صاحب کی گستخانہ عبارات جس میں بند نچیز اور جماعت مودودیہ کی طرف سے مولانا انعیت اللہ مودودی کی گفتگو ہوئی جماعت مودودیہ کے اکثر احباب کا اطراز یہ ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت نے اور اسی اطراز کی بنیاد پر وہ ہمارے سارے بہت سارے سادہ لو مسلمان بھائیوں کو خصوصا سکول کالیج انیورسٹیو کے طلبہ اور سٹوڈن کو دھوکہ بھی دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں چونکہ ان کا اتنا متعلق ان چیزوں پر نہیں ہوتا ہے ان کا ایک اطراز یہ ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت نے جو فتوے لگائے ہیں مودودی صاحب پر وہ ذاتیات اور حسد اور تعصب کی بنیاد پر لگائے ہیں یہ ہی اطراز قدیانیوں کا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جو ہمیں کافر قرار دیا ہے یہ تعصب اور زید کی بنیاد پر ہے جس طرح قدیانی کا وہ اطراز غلط ہے اسی طرح جماعت مودودیہ کا بھی یہ اطراز غلط ہے جس طرح قدیانی کی کفر پر اہل سنت سے انتصاب رکھنے والے تمام مکاتب فکر چاہے وہ دیوبندی ہو بریلوی ہو سب کے اتفاق ہے بلکل اسی طرح مودودی صاحب کی ظلالت اور گمراہی پر اور مقدس شخصیات کی گستاخ ہونے پر اہل سنت سے انتصاب رکھنے والے ان تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے الحمدللہ اس مناظرے میں پھر آخر میں اصلاحی صاحب بری طرح شکست کھا گئے اور مودودی صاحب کی تقریباً تیس سے زائد عبارات اصل کتابوں کی ان کے سامنے پیش کر دی گئی جن میں سے ایک تبھی وہ جواب نہ دے سکے اور جواب آجز جواب دینے سے بری طرح آجز آجز رہے اور الحمدللہ الحمدللہ اس مناظرے کے بعد بلکہ مناظرے کے دوران ہی بہت سارے احباب نے رابطہ کیا جس میں سکول کالیج کے طلبہ بھی داخل تھے ان کی ریکارڈز بھی انشاءاللہ شیئر کی جائیں گے اور انہوں نے بتایا کہ ہم بھی متاثر تھے ان سے لیکن آپ کی ان باتوں کی وجہ سے الحمدللہ ہم ان کی حقیقت جان گئے کہ یہ واقعی گمراہ ہے بہت سارے احباب نے یہ رابطہ بھی کیا کہ ہم پہلے صرف یہ سنتے تھے کہ مودودی گمراہ ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیوں گمراہ ہے الحمدللہ آپ کی اس بحث مباحثے سے ہمیں یہ فائدہ ہوا بارحال یہ مناظرہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اس میں آپ حضرات کے سامنے حقیقت واضح کر دی جائے گی کہ یہ جماعت مودودیہ والے کتنا دھوکہ سادہ لو مسلمانوں کو دیتے ہیں اللہ تعالی ان کے شرور سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ گروپ کے تمام احباب خیر و آفیہ سے ہوگے جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ کل بروز جمعرات دو بجے کا وقت تھے تھا لیکن پر انیت اللہ اصلاحی صاحب کا جو وکیل ہے اور ان کا نمہیندہ ہے امجد شہزاد ان کے مشورے سے ہم نے ٹیم ڈائے بجے کر دیا لیکن اب تک اصلاحی صاحب نہیں ہے یہ ابھی ڈیٹھ گھنٹا ہونے والا ہے تو گزارش یہ ہے کہ پہلے بھی اصلاحی صاحب وقت مقرر کر لیتے دو تین دفعے سے پہلے بھی ہوا ہے میرے یقین کرے اتنی شدید مصروفیت ہے لیکن اس کے بوجود بھی چونکہ گروپ میں پانسو سے زیادہ حباب ہیں ان کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھتا ہو اس لیے بوجود شدت مصروفیات کے میں حاضری دے دیتا ہوں اس لیے امجد شہزاد بھائی سے گزارش ہے کہ اگر انیت اللہ اصلاحی صاحب حاضر نہیں ہو سکتے ہیں تو احسان خالص صاحب کو آپ حاضر کر دے تو زیادہ بہتر ہوگا یہ کیا بات ہوئی کہ ایک وقت مقرر کر لیا پھر نہیں ہے پھر دوسرا مقرر کر لیا جب اتفاق کے رائے سے ایک وقت مقرر ہو جائے یا تو پہلے اتفاق کے رائے سے مقرر نہ کرو لیکن جب ایک دفعہ وقت مقرر ہو جائے تو پھر تو کم از کم انسان کو چاہیے کہ اس کی تو پبندی کرے اسلام علیکم عمد اللہ مبتی تلحاص صاحب ہم نے ہم نے تو زہر کا وقت نہیں بتایا تھا صبح ہم نے آپ کو کہا ہے کہ آج جمعہ ہے جمعہ کو ہر مسلمان کی مسروفیات ہوتی ہے اور ہم نے بتایا کہ ساڑھے آٹھ بجے ٹائم ہوگا لیکن آپ صبح نہیں تھے یہ آپ نے بلکل غلط بات کی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اسلام علیکم صاحب نہیں ہے تحسان اللہ صاحب کہہ دو یہ بلکل غلط بات ہے میں بلکل ہوں آپ نے ہم نے صبح امجد بھائی نے بار بار بتایا امجد بھائی کے ساتھ میں نے کنفرم کر لیا کہ آج ساڑھے آٹھ بجے آنا ہے تو صرف تو یہ بات آپ کی بلکل مجھے سمجھ نہیں آرہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ہماری اوپر یہ بات ٹونس رہے کہ اسلاحی صاحب نہیں ہے میں بلکل ہوں اور جیمو کو میری مسروفیات ہوتی ہیں میں نے بتایا تھا کہ میں ساڑھے آٹھ بجے میں فارغ ہو جاؤں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے خیال میں اسلاحی صاحب آپ خام غصہ ہو رہے ہیں یہ میں نے آپ کو سکرنشارٹ نکال کر بیج دیئے ہیں کل یہ جمعیرات کو آپ کے ساتھی شہزاد بھائی نے لکھا تھا کہ کل دو بجے ٹیک دو بجے گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ میں نے نیچے لکھ دیا تھا کہ ٹیک ہے صحیح ہے یہ جب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صبح ساڑھے نو بجے یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا بھائی اس نے صرف ہیتنا لکھا ہے تلہا صاحب آج جمعہ ہے دو بجے تو ممکن نہیں کہ بات ہو سکے آپ کیا کہتے ہیں بتا دے مجھے کہا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ بتا دے تو میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ بھائی ٹیک ہے دو بجے نماز دو بجے تک تو نماز ہو جاتی تو دھائی بجے ہو جاتے تو دھائی بجے گفتگو اگر شروع کر دیتے تو اچھا ہوتا جمعہ کی دن تو ویسے بھی چھوٹیا ہوتی مدارس کی بھی چھوٹیا ہوتی باقی میں نے جو احسان خالص صاحب کا نام لیا وہ اس بنیاد پر لیا کہ شاید آپ مصرفیت آپ کی ہو اور احسان خالص صاحب اگر فارغ ہو تو وہ آ جائے کیونکہ ہم نے تیتے کیا تھا کہ احسان خالص صاحب وقت مقرر پر آئیں گے یا انہیت اللہ اصلاحی صاحب اب جب آپ نہیں آتے ہیں اور ایک دفعہ بھی نہیں دو دفعہ بھی نہیں بار بار آپ اس طرح کر رہے کہ وقت مقرر کر کے اسے تخلف کرتے ہیں تو احسان خالص صاحب آج ہے اس میں کیا ہے اترہ ماب بار بار وقت وقت کی رٹا کیوں لگا رہے ہیں میں نے صبح ساڑھے نو بج آپ کو کہا کہ آج میں فارغ نہیں ہوں کل میں نے کہا تھا کہ آپ بیانی تغییر کو نہیں ماندے کیا نسخ کو نہیں ماندے یعنی یہ کوئی کلام خداوندی ہے کہ دو بجے ہم نے پیکس کر لیا اور پھر اس میں کوئی تغییر نہیں آتی یہ جو بیان کے جو سات قسمیں بیانیں تغییر اور یہ بیانیں جو تبدیل ہیں کہ آپ نہیں جانتی ان چیزیں ان کو میرے خیال میں پتہ نہیں آپ پہ کیا ہوا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم دیکھیں میں بار بار وقت کرٹا نہیں لگاتا ہوں اللہ کے بندے کچھ انصاف سے کامل ہیں میں صرف میں نے یہ کہا کہ وقت مقررہ پر میں نے حاضری دے دی اب اسلام علیکم صاحب کو بھی لے اب اس میں کیا ہے آپ کی نمہیندینیں جب ایک دفعہ مجھ سے وقت ہے اب اس میں یہ باتیں لانا کہ آپ بیان تغییر بیان تبدیل یہ چیزیں نہیں مانتے ہیں نسخ کو نہیں مانتے ہیں یہ عجیب انداز اللہ کے بندے یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے کل ایک بات تے کی تھی اور آج اس کو منسوخ کر رہے جیسے یہ کوئی قرآن کی آیت اور پیغمبر کی حدیث ہو کہ جس میں نسخ جاری ہوتا ہو بھئی بات یہ ہے کہ پہلے سے پھر وقتیں نہ کرو نا اب ایک بات ایک وقت مقرر کیا پھر اس کو منسوخ کر دیا پھر مقرر کیا پھر منسوخ کر دیا پھر مقرر کیا پھر منسوخ کیا اب یہ ایک خیامت تک آپ کا نسخ ہی چلتا رہے گا کبھی تو گفتگو بھی شروع کرے نا اسلائی صاحب ایک بات میں ارز کر دوں اب ان باتوں کو چھوڑ لے کہ بس آپ لیٹ آگئے اب تو آپ یہ آگئے نا اب غنیمت ہے میں مزین میں بار بار آ رہا کہے دوں اب یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس وقت ہے ابھی ابھی بھی آپ آدھے گھنٹے سے لگے رہے ہیں تو کمس کم وہ مقصود کی بات ہو جاتی نا اب آپ تیار ہے کہ نہیں اب بتاؤ تو اب شروع ہو جاتے ہیں تو میں نے دعویٰ کل پیش کر لیتا اگر آپ فرمانے میں دوبارہ بھی پیش کر لیتا ہوں اور جواب دعویٰ آپ کی طرف سے نہیں آئے تھا جی جی محترم آپ میں بلکل تیار ہوں اگر ابھی آپ بات کرتے ہیں رکھتے ہیں تو بلکل ہم تیار ہیں امجد بھائی آپ سنتے ہیں بلکل میں تیار ہوں لیکن میرے خیال میں اگر ہم نے عشق ٹائم رکھا ہے تو پھر ہماری جو ساتھی ہیں وہ انتظار میں رہیں گے لیکن اگر آپ ابھی شروع کرتے ہیں تو بلکل بندہ تیار ہے اسلائی صاحب میرے خیال میں مناسب یہ رہے گا کہ چونکہ ابھی آپ ہے میں اور آپ ابھی شروع کر دیتے ہیں جو حضرات آپ کے نہیں ہے یا میرے نہیں ہے اس وقت نہیں ہے تو چونکہ میسیج تو رہیں گی گروپ میں وہ بعد میں پھر آرام سے سن لیں گے یہ میرے ذہن میں تیار ہے اب بات شروع کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس میں ابھی اسپتال سے باہر نکل آیا ہوں اور وہ وہاں ہے بچہ بھی سویا ہوا تھا تو کچھ آرام ہے اور مغرب کے بعد عشاء کے بعد ایسا بھی پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پھر کیا حالات ہوں گے تو اگر ابھی بات شروع ہو جائے اور جو ساتھی نہیں ہے اس وقت گروپ میں وہ انشاءاللہ بعد میں آرام سے پھر سن لیں گے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ محترم مولانا طلح صاحب آپ نے کل اپنا دعویٰ رکھا تھا تو میں جوابی دعویٰ بھی آپ کو انشاءاللہ طلح بھی سینڈ کرتا ہوں لیکن شرائط پہلے یہی تے کرتے ہیں کہ اگر آپ سید امام المودود رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عبارت پیش کرتے ہیں تو آپ ایسا کریں گے کہ جو کتابیں آپ کے بزرگوں نے لکھی ہیں جنہوں نے بھی لکھی ہیں میں ان کتابوں کو آپ یہ سمجھیں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ابھی میں مودودی ہوں آپ دیوبندی ہے تو دیوبندی میری فریق ہے اور میں مودودی آپ کا فریق ہوں لہٰذا دلیل میں آپ کسی دیوبندی کی کتاب کو پیش نہیں کریں گے اور میں کسی جماعتی کی کتاب میں پیش نہیں کروں گا سلب سالحین یا کسی اور کی کتاب کو ہم پیش کریں گے اگر دعوی بھی آپ کا ہوگا اور دلیل بھی آپ کا ہوگا تو پھر اس کو تو مسادرہ المطلوب کہتے ہیں مسادرہ کی اجازت تو نہیں ہے لہٰذا سب سے پہلی شرط میری یہ ہے کہ آپ جو عبارت پیش کریں گے کسی دیوبندی عالم کی کتاب سے نہیں پیش کریں گے بلکہ مولانا سید ابولالہ مودود رحمہ اللہ کی اصل کتاب سے عبارت پیش کریں گے طریقہ یہ ہوگا کہ وہ متعلق عبارت اور ساتھ جس کتاب سے آپ نے لیے اس کتاب کی ٹائٹل پیچ کو آپ یہاں شیئر کریں گے اور وہی عبارت میں لے کر اس کا جواب دے دوں گا پھر ٹھیک ہی جی یہ پہلی شرط جواب دعویٰ اور دعویٰ سے متعلق ایک معقول بات رکھی آپ اس پر سینہ زوری کر رہے تھے اور آپ کا یہ ساتھی جو ابھی لگا ہوا ہے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ نئی در شرائط تے ہو چکے ہیں تو اضافی بات نہیں کرنی حالانکہ شرائط میں یہ بات تیتی کہ جواب دعویٰ اور جواب دعویٰ یہ مناظرین ہی تے کریں گے اب دعویٰ اور جواب دعویٰ سے متعلق جتنے بھی بات ہوگی یہ تو میں نے اور آپ نے تے کرنی کی لیکن انہوں نے اتنا شور مچایا کہ آپ اضافی شرط کیوں تے کر رہے یہ ہے وہ ہے اب میں بھی یہی حرص کر رہا ہوں کہ آپ کوئی ایسی اضافی شرط نہیں لگائیں گے اور نہ میں اس کے ماننے کیلئے تیار ہوں ہاں بس صرف بات یہ ہے کہ علماء اہل سنت نے مولانا مہدولی صاحب پر جو گمراہی کا اہل سنت سے خروج کا اور نماز ان کے پیچھے مکروع تحریمی ہونے کے فتوہ دیا ہے وہ کیوں دیا تھا مہدولی صاحب کی وہ کیا ہی براتی یہ ہے میرا جواب دعویٰ کہ امام مودود رحمہ اللہ اہل سنت کا امام ہے اور امام سیاست شرعیہ ہے دیوبند نے تاثب سے کام لیا ہے یہ میرا ہے جواب دعویٰ یہ اصلاحی صاحب آپ نے لکھا ہے جواب دعویٰ امام مودودی امام اہل سنت کا امام ہے اور امام سیاست شرعیہ ہے دیوبند نے تاثب سے کام لیا ہے صرف ایک بات کی وضاحت یہ آپ سے چاہوں گا کہ مولانا مودودی پر تو گمراہی کا فتوہ اور اہل سنت سے خروج کا فتوہ صرف دیوبند یوں نے تو نہیں لگا ہے اور تو دیوبند سے اہل سنت سے انتصاب رکھنے والے تمام جماعتوں نے لگایا ہے چاہے وہ دیوبندی ہے بریلوی ہے اہل حدیث اگر آپ کہہ دے تمہیں تو آپ صرف اتنا بتا دے کہ دیوبند نے ٹھیک ہے بقول آپ کی تاثب سے کام لیا ہے لیکن اہل حدیثوں نے اور بریلیوں نے تو حق سے کام لیا ہے نا یا ان کے بارے میں بھی پھر آپ کہہ دو کہ نہیں ان سب نے لیا ہے تو سب اہل سنت میں آپ کے نظر کیوں اہل سنت میں کون ہے آپ نے تو کہا کہ اہل سنت بولے دیوبند الگ کوئی فرقہ ہے یعنی دیوبند کو آپ اہل سنت سے نہیں سمجھتے محترم اگر آپ میرے سے مناظرہ کر رہے ہیں میں ذمہ دار ہوں میں مستند ہوں میں آپ کی پوری دیوبندیت کا جواب دے رہا ہوں تو میں مستند ہوں اگر میرے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں آپ نے جو کل والی بات کی ہے بلکل غلط بات کی ہے اگر آپ انعطلہ اصلاحی المودودی کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو میں جماعت اسلامی کا مستند بھی ہوں ذمہ دار بھی ہوں سب کچھ ہوں کتابے زیادہ ہیں تو میرا یہی جواب ہے میں کسی جماعت اسلامی کے کسی ذمہ دار سے کوئی لکھنا وغیرہ نہیں لاؤں گا یہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں جب تک جب تک آپ نے تقی عثمانی صاحب سے کوئی تحریر نہیں لایا ہو تو میں کسی جماعت اسلامی کے ذمہ دار سے کوئی تحریر نامہ نہیں لاؤں گا میں مستند ہوں میں معلم ہوں میں سب کچھ ہوں میرے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو کر لے ورنہ آپ کی اپنی ذمہ داری محترم آلی سنت نہ کرے دیوبند کہا کرے آلی سنت ہم سارے ہیں دیوبند الگ ایک جماعت ہیں تو آپ دیوبندیوں کی عبارت پیش کر دیں میں اضافی شرط نہیں لگاتا آپ مولانے کی اصل کتاب سے یہ تمام ساتھی نوٹ کر لے اگر کوئی حوالہ مولانے کی اصل کتاب سے نہ تھی تو میں جواب نہیں دوں گا یہ آپ لوگ ضرور آپ ایسا کر لے کس بات کو آپ نوٹ کر لے اگر آپ کا کوئی اعتراض مولانے کی کسی عبارت پر ہو اور آپ نے عبارت کسی اور کسی دیوبندی کی کتاب سے لیا ہوں تو مجھ پر اس کا جواب دینا لازم نہیں ہوگا میں اس عبارت کا جواب دوں گا جو مولانا مدود رحمہ اللہ کی اصل کتاب سے متعلق ہو یعنی مولانے کی اصل کتاب ٹائٹل کے ساتھ افشیر کریں گے یہ پہلی بات ہے دوسری شرط یہ ہے کہ پانچ بجے تک انشاءاللہ آج مناظرہ ہوگا اور کل دو بجے انشاءاللہ تلہ حاضر ہوں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تقی عثمانی صاحب سے کوئی تحریر لا سکتے ہیں تو ہم لائیں گے ورنہ دیوبندی اور مدودی کا مناظرہ ہوگا انعیت اللہ و تلہا کا مناظرہ ہے نہ کی کسی دیوبندی ہے تو مدودیت کا کیونکہ دیوبندیت کا آپ متقلم نہیں ہے آپ وقیل نہیں ہے لوگ آپ کو وقیل مانتے نہیں ہے سمجھتے نہیں ہے یہ بات تو کل کلیر ہو گئی تھی کہ آپ اپنے کسی جماعت کی مستند عالم سے اس باب میں جو آپ کا دعویٰ ہوگا جواب دعویٰ جو بھی آپ نظریہ رکھیں گے اگر آپ نہیں پیش کر سکتے ہیں تو نہ پیش کریں یہ بات تو میں نے صرف اس تناظر میں کہی کہ کل جیس طرح آپ نے میرے ساتھ یہ معقول بات تسلیم نہیں کی تھی آج اگر آپ میرے اوپر زائد شرائط لگائیں گے تو میں ہرگز اس کے تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہوں گا بس جب آپ میرے سے معقول بات نہیں ماند رہتے تو میں آپ کی غیر معقول باتیں کیوں مانوں باقی یہ تو مجھے کل ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کے جماعت کے علماء آپ کی سرپرستی نہیں کر رہے اس باب میں یہ جو آپ نے باقی فرمایا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے تاریر رہ فلا سے رہ فلا بھئی میں کل پیش کر چکا ہوں مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی کا مفتی تقی عثمانی صاحب کے باپ کا مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ سب کل میں پیش کر چکا ہوں یہ پتہ نہیں کہ آپ کی جس طرح کانوں میں کوئی مسئلہ ہے جس طرح آنکھوں میں بھی مسئلہ میں نے کل سارے فتح واجات پیش کر دیئے تھے اور آپ نے جذبات مہا کر کے دیا تھا کہ میں اس سب کو صفر میں ضرب دے سکتا ہوں تو بھئی آج پھر پتہ چلے گا کہ آپ ان کو صفر میں ضرب دے سکتے یا نہیں اس لائے صاحب یہ کیا بات ہے کہ آپ اہل سنت نہ کہا کریں ہم سب اہل سنت ہیں آپ اوپر جواب دعوی دیکھئے اپنے لکھا ہے کہ امام مودودی اہل سنت کا امام ہے پھر تو آپ یہ لکھئے نا کہ امام مودودی مودودیوں کا امام ہے کیونکہ پھر تو اہل سنت ہم سب ہے اور ہم تو مودودی کو امام نہیں مانتے ہم امام کیا مانتے ہیں میں نے تو کل دعوی پیش کر دی تھا آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا تو اگر آپ مجھ پر اہل سنت کا لفظ استعمال کرنے میں اعتراض کرتے ہیں تو آپ نہیں ہے کیونکہ کہ امام مودودی اہل سنت کا امام ہے وہ اہل سنت کا امام نہیں مودودیوں کا امام ہے کیونکہ اہل سنت تو بقول آپ کے ہم سب ہیں اور انشاءاللہ میں مودودی صاحب کی جتنی عبارات پیش کروں گا مودودی صاحب کی اصل کتابوں سے پیش کروں گا اپنے اکابر سے نہیں اپنے اکابر سے تو میں نے فتوہ پیش کیا کہ مودودین اہل سنت کے علماء نے مودودی پر جو فتوہ لگایا ہے وہ بالکل حق بجانب ہے اور مودوری صاحب کی اپنی کرتو تاک اور عبارات ایسی ہے جن ہونے مودوری صاحب کو اس کا مستحق بنا لیا ہے کہ اس پر گمراہی کا فتح لگ جائے انشاءاللہ آپ دے فکر رہے وہ میں مودوری صاحب کی اصل کتاب سے پیش کروں گا محترم زتا تب پختو کی خبر رکو اما زمان پا اردو بل پرس کتن پوئے گئے یا زرخ پل خبر تابیر نشم کولے زتاسو تداوی ما چیدہ خبر پریک دو چیدہ دا جماعت اسلامی دا زماندار نسو لیکل لاؤړی دیبانی تا پوئے گئے چیدہ دا جماعت اسلامی دا زماندار نسو لیکل نراؤړی شنی راؤړی مطلب تا مناظر بیانکوالواری بل پرس کتا مناظر کوالواری زتا تا کلیر ویما چیز دا چانک آغاز نراؤړا ما بل پرس کتا سی نظوری که ویچی خام خرارم نگور زر دیوبند فتوی نمانا مماتا تا ویلی دی دیوبندیانو جملہ دیویش دویش پتاو پتوی لماس پسی پرگزار بور گوما لحاظ تبت مالا دالون کراچے پتوی نراؤړی تلال شو تلی کل لاؤړی تا قسمانی سیمنا چترین ایت اللہ اسدائیس تا مناظرہ وکا پختوبہ نے پوئے شوئے کنا زتا تدا خبر زکو گوما بل پرس کپور دو مانے زمان پا خبرت بل پرس کپور ناظرہ کے داشتر تلیرکو بہت شروع گا پوئے شوئے خبر ابانی کا نا اترم یہ چیزیں چھوڑ دے کہ ان کے دیوبند پر اہلی ادیس انہیں کتابیں لکھے ہیں کہ دیوبند اہلی سنو سے خارج ہے دیوبند گمراہ ہے اشرف علی صاحب کے بارے میں گنگوہی صاحب کے بارے میں احمد رضا خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ کافر ہیں غلیز کافر ہیں اور جو اس کی اکوپر میں شک کرتے ہو بھی کافر ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دے بریلوی آپ کو کافر سمجھتے ہیں اہلی ادیس آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں چیزیں چھوڑ دے ان چیزوں پر میں لانت بیچتا ہوں خاؤد دیوبندی ہے ایسی باتیں کر رہے ہیں اہلی ادیس ہے شیعہ ہے جو بھی ہے بات یہ ہے کہ میں امام مدودی کا فالور ہوں میں اس کا فکری فرزن ہوں آپ دیوبندی حضرات تعصب سے کام لیتے ہیں سیاسی اختلاف کو مذہبی اختلاف بنا کر مولانا مدودی پر کفر و گمراہی کے فتوے لگائے ہیں اس کا آج میں قلعہ کمہ کرتا ہوں آپ عبارتیں لائیں بس چھوڑ دیں چیزوں کو میں ادھر ادھر کی باتوں چیزوں میں اولجنا نہیں چاہ رہا بات بائی آپ بیسے کر لیں عبارتیں شروع کر لیں یعنی میں نے صرف یہ جو جواب دعوالی کا ہے یہ ٹپیکل مناظروں والی بات نہیں ہے میں بلکل ٹوٹو میک فور پہ آتا ہوں آپ نے کہا کہ گمراہ ہے میں نے کہا پتو تاثب ہے بس یہ چیزیں ہیں اور ابھی ہم ایسا کر لیں گے آپ مولانا مدودی کی بارتیں لائیں میں علماء دیو بن کے لے ہوں گا بس بات شروع کر لیں مہترم او کم تنقیحات و جواب صرف راکا بس اس طرح سے نورا خبر خاما خوالی ہوگ دے لہتی تنقیحات و جواب صرف راکا بس صرف راکا دے چیزیں تاویلی دے چیزیں دوبند تاثب سے کاملیا ہے پہ مودودی چیزیں کم فتوے لگی دے لیدی نو آیا پہ مودودی باندے وہ فتوے احل مودودی بریلیانوں لگو لیدی احلی حدیثوں پلگو لیدی نورا پلا گولی دی نو آگوی دے تاثب نکار آغسی دکھنا اور دو احمدہ چیتالی کلی چیمہ مودودی نو آہلی سنت امام دے نو آہلی سنت امام سنگا دا خوش مات مودودی آوالا امام دے وزت نقیحات و جواب راکا دا خبرہ سے زمنا نوست دلتا دا پرون کلیر شوے دا کنا اسلائی صاحب میرے خیال میں آپ کو یا تو میری بات سمجھ میں نہیں آئی یا میں سمجھا نہ سکا یہ درست ریکل کلیپ میں آپ نے کیا فرمایا ہے کہ ان چیزوں کو چوڑ دے دیوبندیوں پر بریلیوں نے فتوے لگایا اہلی دیسوں نے لگایا بھائی یہ بات یہاں پر میں نہیں کر رہا ہوں میں نے صرف یہ بات ارز کرنی کی ہے کہ آپ نے جو جواب دعویٰ لکھا ہے کہ دیوبند نے تاثب سے کام لیا ہے آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا مودودی پر جو فتوے بریلیوں اور اہلی دیسوں نے لگایا انہوں نے بھی تاثب سے کام لیا ہے کی نہیں اگر انہوں نے لیا ہے تو وہ بھی آپ ساتھ شاہ میں کلے انہوں نے بھی تو فتوے لگایا ہے نا انشاءاللہ وہ بھی میں بیج دیتا ہویا پر اب اس میں کیا اور ایک بات یاد رکھے جس طرح قدیانی کی کفر پر اہل سنت سے انتصاب رکھنے والے تمام مقاطبی فکر کے اتفاق ہے بلکل یہی معاملہ مودودی صاحب کا بھی ہے کہ مودودی صاحب کی زلالت اور گمراہی پر اہل سنت سے انتصاب رکھنے والے سب کا اتفاق ہے اس لئے ان دونوں کو گڑ وڑ کرنا یہ مناسب نہیں ہے باقی جو آپ نے کہا کہ میں دوبان کی تمام فجاہ و توجات کا قلق کمہ کروں گا یہ قلق کمہ توڑے مودودی صاحب الفاظ کی تصحیح پہلے تار الفاظ سیکھ لیں پھر پس تب اس کے بعد پھر مناظرے کیلئے ہے قلق کمہ نہیں ہوتا ہے قلق کمہ ہوتا ہے یہ شیخ عبدالسلام مرستمی جو شیخ التفسیر تھے شیخ القرآن تھے آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہوں گے مکتب توحید و سننہ محلت جنگی پشاور سے یہ کتاب چاپی ہے اس پر تقریز ہے شیخ محمد طاہر جو پنچپیڈیوں کے بڑھے تھے وہ کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ مودودی فتنے سبعیت کیاد تازہ کرنے والے اس وقت کے بدترین فتنہ ہے جس سے چند نوع عمر اور دنیا پرس بعض مولوی نما متاثر ہوتے ہیں یہ دیکھئے اس وقت کے بدترین فتنہ یہ پنچپیڈیوں کے بڑھا آپ کے مودودی صاحب کو قرار دیتا ہے یہ نیچے میں نے پیش کر دیا خطاب و مودودی کتاب کا نام ہے غیر مقلدین کے شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ عمر تسری صاحب ان کی صفحہ نو پر وہ کیا لکھتے ہیں کہ اس وقت مودودی صاحب معتذلہ کی راستے پر چلتے ہیں بلکہ کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موصوف اپنی تحریرات میں عموماً مرزا صاحب قدیانی کے تطبق کرتے ہیں آپ کے مودودی صاحب کی جتنی تحقیقات ہیں یہ شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ مرتصری کہتا ہے کہ وہ غیر مودودی صاحب جتنی تحقیقات نقل کرتا ہے وہ قدیانی سے چوری چھپی کرتا ہے تو یہ فتوے تو آپ کے بڑوں پر صرف دوبندوں نے نہیں لگا ہے میں صرف یہی پوزنا چاہتا ہوں کہ آپ نے لکھے کہ دوبند نے تانسوب سے کام لیا ہے کیا ان کے فتوے مبنی بر حقیقت ہے تیر مولانا زبادی خبر نپویگم تا مناظر که والغواری که زمان شخصیت داغدار که والغواری که کتا مناظر که دا خبر پریدو جماعت اسلامی زمان سرگردگی که اینکه از جماع اسلامی که نمازین ہے تو لا بحث کم دوبندیانو سر تا تسک که والغواری بطلب کتا بحث که والغواری شروع کنیز بیا گروزگار نیبا داری پچ اسمن پادی ما تا پتر دا پی خبر که ناسی او دا تیم اسیزایی که او تاوی زمان بچه بیمار ده بلپرس که تمو ناظر که والغواری دا پریدو یارا ما داوی ویلو دامی ویلو جماع اسلامی که یا نکی مراجم اسلامی و جمع دلما پتن در مول بحث که علمی بحث و که اغا داری چی تس بحث که والغواری که ترا خبری که گروز زمان سلام ده تا دا گروز زمان دوم را تیم نیچ داره ما داری مدرسه که بور شروع ده اغا ده گروز زمان داره بیام تمدرکو او تا بیام لگیای دسی جلی و دسی جلی که بحث که والغواری خو جباز سروکو که بحث نکه والغواری نیار اسلام علیکم یا تو گری وده ویار دوس خبره دا جماع سامی سرگردگی که یا نکه یا تا مستند علمی و زمان داره و غیر زمان داره یرز خیر زمان دار سیزایی زازه اینه دوس خبره که اندویجولی پا خبر شخصیت بانی که ما زر دیوبندیان متعصیبینو پتوز بیلکل جواب که شما دا سلحیت ما کشتا نوکتا که والیش بحث شروع که نوناسی گروز دیماؤا یار زمان دیماغم مخربو خبرم مخربو خبرم مخربو خبرم مخربو خبرم که دا پاسی پا دویم زلوکو دا خور یقین سراوسا دا بیا بزرگوار افلائنی ما که دا گری وده ویارکنه دا دا مرس گروز دیماؤا دا مولانا ندیم دلیا و دا گا مفتیفی دا دلیا خبری ما تا مکو کنه که تا بحث که و الگواره او سعی احقاقی حقت مصری بار بر لگی آئی زو متعصیب نیمو دیو مندان متعصیبین ندیو خبری دا تاسوب که سمی خبری کولشی که و کنشی بیا دا موبایل بن که اصلاحی سفا تا پا پختوکی ہوئی زبا هم در تا پختوکی ہوئی ما شروع که تا خبری ویلی چیز مناظر نیمو سخو دا تحقیق طالبی لامیمو نو مناظر خودا مناظر سرکی گی کنن استا سرز ما مناظرام نده آنه دستا ذاتیات نشخصیت دار دارکو اومده دیسر ما ایسه مقصد نده دا خود دیر خرید استا و ملگر دا شیزاد چیدی ما سر ووسه پوری دا دوم را پوری زیاد لگیا و آقا نجازی کول ما ورلعیس هم ندیویلی آنم دوم را غصا کرده دا او تانم صیرف دوات پسونو اکڑل اس فورا دوم را پتنشت چی صدر بانده شو مخ که بحث راوانده مخ که با پدین سخت خبر زدر تا پیشکو اومده نو دا سنگه دیتانا زیو ما قل پختنکو مخو صفا ہوئی چی بس داغ سیزون نبا تیر سو دپ ریگ دوا رازا دا مودودی سیو کتابونا عبارتو نشتار که زدبی آقا در تشتار کم کچھ اتماع صرف پیو پراپری طریقہ بانده لگی شوی نو آگا طریقہ ہو بھی ازم در سر اپنا حکومت صرف میرے ساتھ بتیس منٹ رہتے ہیں اور آپ لوگوں نے یہ رٹا لگایا وہ ہے کہ آپ ایسا کر لے وہ ایسا کر لے لیکن ابھی چار اٹائیس ہیں اور پانچ بجے بلکہ پانچ بجے سے پہلے جانے کیونکہ پانچ بجے ہماری مذہبے جماعت ہوتی ہے میرے خیال میں چار پچپن کو ہم جائیں گے فرض نماز کو تمزائے نہیں کریں گے لیکن پتہ نہیں آپ پشاور میں بیٹے ہیں اور بس میرے خیال میں فارغ ہیں تو ہم بھی بھی فارغ سمجھتے ہیں لیکن ابھی اب بحث شروع کر دے اسلامی صاحب دیکھئے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کب جائیں گے کب آئیں گے مجھے کیا وقت مقررہ پر آپ آئے بھی اور وقت مقررہ پر جائے بھی تو مجھے انشاءاللہ کوئی گلہ نہیں ہوگا لیکن جو بنیادی باتیں ہیں ان کو تو مجھے پوچھنے کا حق ہے کل یہ تین دن آپ میرا کتنا وقت ضائع کرتے رہے وقت مقرر کر کے وقت مقرر پر نہ آنا پھر فضول باتوں میں مل جانا پھری جو آپ کا یہ امجد شہزاد نامی لڑک میں اب اس کو کیا بولو بڑا ہے سفید داڑی ہوگی کیونکہ ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے یہ کتنا بخواس کرتا رہا کتنا وقت میرا ضائع کرتا رہا میں نے تو کہی ایسے نہیں کہا لیکن چلو اگر آپ ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتے تو صاف صاف کہیں دو کہ بھئی یہ باتیں چھوڑ دو میں آگے جاتا ہوں انساءاللہ آگے میں جاروں مہدودی صاحب کی گمراہی کے حوالے شروع کر دیتا بس مجھے پتہ چل گیا لیکن میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ آپ کے پاس صرف شور ہے باقی کچھ بھی نہیں عبارات انشاءاللہ آپ پیش ہوتی چلی جائیں گی اور اصلاحی صاحب سے درخواست ہے کہ مجھے جواب دینے کی پھر کوشش فرمائے یہ تفہیمات ہیں مہدودی صاحب کا حصہ دوم ہے اور اس کا صفحہ پنتالیس ہے اس میں مہدودی صاحب نے حضرت دہود علیہ السلام کا قصہ لکھا ہے وہ بھی بہت نظبہ انداز ہے لیکن میں اس پر حال نہیں جاتا ہوں میں اس وقت جو میں نے حوالہ پیش کیا ہے یہ نیچے تفہیمات کا حاشیہ ہے اس پر یہ بھی مہدودی صاحب کا لکھا ہوا ہے صحابہ اکرام نے مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو مدینہ منورہ کے جو صحابہ اکرام تھے انسار صحابہ اکرام انہوں نے مہاجرین مکہ کے ساتھ قربانی اور ہمدردی کی وہ تاریخ رقم کی کہ آج بھی مسلمان اس پر فخر کرتے ہیں اور یہ شیر بڑے تمتراب طریقے سے پڑھتے ہیں اولائی کا آبائی فجئنی بھی متنی یہ ہمارے آبائی اور اجداد تھے ان جیسا کوئی لے روایات میں آتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سعی بن ربی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی معاخات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دیتی تو سعی بن ربی اور اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات تو انسار صحابہ جن کی دو دو بیویاں ہوتی تھی وہ اپنے مہاجر بھائی سے کہے جہداد میں تو شریک کر دیتے لیکن اگر کسی کی دو بیویاں بھی ہوتی تو مہاجر بھائی سے کہہ دیتا کہ آپ میری بیویوں میں سے جو بھی پسند کرو گے کتنی بڑے قربانی کی آج بھی مسلمان فخر اس پر کرتے ہیں میں تو اس پر فخر کرتا ہوں لیکن جماعت اسلامی کا کوئی بھی بندہ ہوگا وہ اس پر کبھی بھی فخر نہیں کر سکتا موضوری صاحب کیا لکھتے ہیں کہ یہ جو انسار مدینہ صحابہ اکرام نے جو قربانی دی تھی مہاجرین مکہ کے ساتھ یہ انسار مدینہ یہودی اخلاق سے متاثر تھے یعنی یہودی مسلمانوں کا صحابہ اکرام کی اس قربانی جو تھی یہ قربانی تو یہودی اخلاق سے متاثر ہونے کا نتیجہ تھا یہ کتنا بڑا ظلم موضوری صاحب نے صاحب اکرام کے ساتھ کیا ہے جی آپ کو تفصیل بتائیں نہ کریں لیکن آپ کا اتراز یہاں کس بات پر ہے آپ نے تفہیماتی صدوم کی بارت پیش کر دی سب نمبر سنتالیس کی تو یہاں آپ کا اصل اتراز بتا دے یعنی آپ کو اتراز کس چیز پر ہے بارت آپ نے لکھی اور پھر آپ بتا دے کہ آپ کو اتراز کس چیز پر ہے محترام آپ نے لکھا ہے